بسم اللہ الرحمن الرحیم ممالک میں ڈبن کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے یورپ اور امریکہ کیوں اس سے اتنا خوفزدہ ہیں نیو یورک ٹائمز نے اپنے ایک آرٹیکل میں اس کو خموش بم قرار دیا ہے ہم یہ بھی جانیں گے کہ ترکی پر آنے والے وقت میں اس کا کیا اثر ہوگا دوستو اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو سارے حالات و واقعات کی سمجھ آ جائے اگر آپ نے چینل کو سکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی اپ ڈیٹس ملتی رہیں چلیں اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں چنگیز خان کی قیادت میں ایک خونی فوج نے منگولیا سے اپنی سلطنت کی روسی کے لیے دوسرے علاقوں پر یہ لگار کی جو ایک طرف تو مشرقی یورپ سے وسطی یورپ تک پہنچے اور دوسری طرف سیبیریا، برسگیر پاگوہن، چائنہ اور ایران میں اپنی طاقت کا لوحہ منوایا یہ ایسی خون خوار اور ظالم فوج تھی جو جہاں بھی حملہ کرتی تھی خون کے ندیاں بہار دیتی تھی سلطنتِ خوارزم نے فراسان، ایران، شام اور عراق میں آل سلزو کے شہر مکوزات کو فتح کر لیا چنگیز خان نے سلطنت خوارزم کا روکیا اور اسے بھی فتح کر لیا سلطنتِ خوارزم میں فتح کے بعد تر قبیلوں نے محاجرت شروع کر دی جو زیادہ تر ترواہی اور بدو لوگ تھے کچھ نے ایران، شام، عراق اور کچھ نے مصر میں حجرت کر لی تر قبیلوں میں سے ایک کائی قبیلہ کافی بڑا اور مضبوط تھا کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ تھے سلمان شاہ دریائے فراد کو پار کرتے ہوئے ڈوب گئے اور مر گئے سلمان شاہ کے چار بیٹے تھے سنگر تاکن، گندو گدو، ارتغرل اور گندار سلمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ بکھر گیا سنگر تاکن اور گندو گدو، ٹیملی اور کچھ قبیلے کے ہمراہ حلت چلے گئے ارتغرل غازی اپنے باقی کے کائی قبیلے کا سردار بن گیا سلجوک مسلمان ہوئے تھے نمود غزنوی کے دور میں ایک دفعہ نمود غزنوی نے پوچھا کہ اگر مجھے تیری مدد کی ضدت ہو تو کتنے آدمیوں کو انتظام کرو گے سلجوک نے تیر پیشیا اور کہا کہ کسی کو تیر دیکھ کر میرے علاقے میں بیٹو تو چند گھنٹوں میں ایک لاکھ تلواریں فیرہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گی ارتغرل غازی اس سلجوک کی نسل میں سے تھا ارتغرل غازی جب اپنے قبیلے کے ہمراہ پونیا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انکرہ کے قریب جنگل میں دو فوجے لڑ رہی تھیں ارتغرل غازی ان فوجوں سے واقع اتنا تھا اس نے ہارنے والی فوج کی مدد کی ٹھانی اور اپنے چار سو سے زائد افراد کے ہمراہ اچانک حملہ کر دیا فاتح فوج پر ایک لشکر ترطاری کا تھا جو جیتا تھا اور دوسرا مسلمانوں کا لشکر جو ہار رہا تھا مسلمانوں کی فوج کے لشکر کا صدار سلطان علاؤدین کی عقوبت اول تھے جو اپنے عدل و انساء کے وجہ سے مشہور تھے ارتغرل غازی کے حملے کے بعد ترطاری فوج سمجھی کہ شاید کوئی مدد آپ پہنچیا مسلمانوں کی فوج کے لیے چنانچہ وہ میدان سے باگنا شروع ہو گیا سلطان علاؤدین کی عقوبت اول بہت خوش ہوئے انہوں نے ارتغرل غازی سے پوچھا کہ کیا تم ہمیں جانتے ہو ارتغرل غازی نے کہا نہیں سلطان نے کہا پھر ہماری مدد کیوں کی ارتغرل غازی نے کہا کہ صرف انسانیت کی وجہ سے سلطان علاؤدین کی عقوبت نے کہا کہ ہمارے ساتھ رہنا پسند کرو گے صرف ہماری حدود کی فاضد کرنا ہمیں برزنٹائن کی فوج کے حملوں کا خطرہ ہے ساتھ ہی سلطان نے سرحد کے گرد و نوہ کے علاقوں کو فتح کر کے سلطنت کو وسیع کرنے کی اجازت دے دی ارتغرل نے اپنی شجاعت اور بہادری سے بہت جلد سرحد کے قریبی علاقوں کو فتح کر کے سلطنت میں شامل کر دیا بعد میں سلطان نے صغور چہر بھی دے دیا ارتغرل غازی کی فتوخات سے متاثر ہو کر دیگر ترک بائل بھی ارتغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور اپنا صدار تسلیم کر لیا ارتغرل غازی کی اپنے شیخ یاسودین حسود سے بیعت لے جاتے ہیں وہ انہیں رات فہرنے کا کہتے ہیں خادم انہیں ایک کمرے میں لے جاتے ہیں یہاں قرآن پڑا ہوتا ہے اس آدم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے خادم بتاتا ہے کہ یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب ارتغرل قرآن کو عدب سے اٹھا کر سر پر رکھ لیتے ہیں اور ساری رات تھڑے ہی گزار دی رات سے پچھلے فیر اخواب دیکھتے ہیں کہ ان کی کوئی سے چاند نکلا جو پھیلتے پھیلتے تین بریعظم پر چھا گیا پھر اس کی آنکھ کھلی تو اپنا سارا خواب شیخ سے بیان کر دیا ریاسودین مسعود نے اپنی بیٹی حلیم حاتون سے اس کا نکاہ کر دیا حلیم حاتون نے بہادری کے ساتھ اپنے خوابن کا ساتھ دیا اور بہت سی فتوہات میں اپنا کردار ادا کیا ارتغرل کی فتوہات میں ایک اور شخص نے قلیدی کردار ادا کیا جن کو دنیا ابن عربی کے نام سے جانتی ہے ابن عربی مشہود ماہر تریفتان صوفی فلاسفر اور شاعر ہیں ابن عربی 1165 کو سپین میں اندلس کے شاعر نرسیہ میں پیدا ہوئے تھے ان کی تصنیب کا پورے عالم اسلام اور عیسائی دنیا میں زبردست اثر پڑا تھا ان کی فکر اور نظریات ارتغرلوازی نے بھی برپور افادہ حاصل کیا ان کا انتقال 1240 میں 75 سال کی عمر میں ہوا تھا وفات کے بعد بھی اپنے اربی کی کتابوں ڈائریوں اور دیگر روحانی کاموں سے مستفیر ہو ارتغرلوازی اپنی عمر کے آخری دس سال خموشی سے اپنے قبیلے میں زندگی داری اس دوران انہوں نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان کو اپنی جگہ تیار کیا اور اپنی ذیمہ داریاں ان کو ٹانسفر کی اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا ارتغرلوازی آپ کی وفات نوے سال کی عمر میں بارہ سو اسی میں ہوئی ایک دوسری روایت کے مطابق بارہ سو اٹھاسی میں ہوئی ارتغرلوازی اس کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عثمان نے جنگی فتحات کا سلسلہ جاری رکھا اور سلطنت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوئے جس کی بنیاد ان کے والد گرامی ارتغرلوازی نے رکھی تھی سلطنت عثمانیہ بارہ سنے ننوے ایسی میں قائم ہوئی سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں رکھا رکھا بڑھتی چلے گئی جو تین بڑے عظموں تک پھیل دیں جو کہ افریقہ یورپ اور ایشیا پر مشمن تھی سو چوبیس سال شہانہ حکومت کرنے کے بعد بلاخر سلطنت عثمانیہ زوال کا شار ہو گئی چند کمزور حکمرانوں کے باعث چوبیس جولائی انیس سو تئیس کو حکومت ختم ہو گئی پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ میں حالات بہتر ہوتے چلے گئے جرمنی نے اپنے اتحادی ممالک سے درخواست کی کہ جنگ بندی کی جائے لوزین میں ایک کانفرنس منکر ہوئی لوزین سوٹسٹر لینڈ کا شہر ہے اس کانفرنس میں ایمن معاہدہ یعنی ٹیس آف ٹریٹی تیار کیا گیا جس کے مطابق ترکی پر چار سخترین تو بندیاں لگا دی گئی یہ معاہدہ سو سال کا تھا جس پر رومن محل میں چوبیس جولائی انیس سو تئیس کو دسخت کر دیا گیا اس معاہدے کی اصل تحریر یا مطن پرانسیسی زبان میں ہیں اس معاہدے کے مطابق خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی خلیفہ کو موتزل کر دیا گیا خلافت عثمانیہ کے گورنروں کو جیل میں ڈال دیا گیا یا پھر روح پوش کر دیا گیا دوسرا ترکی مادنیہ نہیں نکال سکتا ریٹرول کے لیے ڈیلی پر مکمل پبندی لگا دی جائے تیسرا ترکی کو سیکولر ریاست کا دے دیا گیا جہاں پر مذہب کی حمایت میں یا اس کی مخالفت پر نہیں بولا جا سکتا اس طرح سے اسلام کو دبانے کی کوششیں کی گئیں مسجدوں پر بھی پبندیاں لگا دی گئیں عربی میں اعظان نہیں دے سکتے شراب نوشی اور بے ہیائی کو عام کیا گیا حابنائے باسفورس جو بین الاقوامی سطح پر انتہائی اہم بندگاہ ہے باسفورس مغربی ترکی میں واقعہ ہے جو یورپ کو ایشیا کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے باسفورس کو بین الاقوامی راستہ بنا دیا گیا ہے یہاں پر جو بھی بہری جار گزرے گا ترکیس سے کوئی ٹیکس فصول نہیں کر سکتی اسی موقع کی مناسبت سے علامہ اقوال نے کیا خوب کہا ہے اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا پہلی جنگ عظیم کے آغاز سے ہی یہ تناغہ شروع ہوا جو عثمانی سلطنت ورسیس اتحادی ممالک جنہیں فرانسی سی جمہوریہ برطانی سلطنت جاپان اٹلی اور یونان کی سلطنت شامل تھے معاہدہ لوزان سے پہلے بھی سیوریس کا نقام معاہدہ ہوا کیونکہ یونان نے دسخد نہیں کیے اور بعد میں ترکی کی قومی تحریک میں بھی سرک کر دیا جنہوں نے شرائط کے خلاف جنگ کی تھی اور علاقے کو شدید نقصان پہنچا تھا سلطنت عثمانیہ کے بہت سے ٹکڑے ہو گئے چالیس کے قریب ممالک کی صورت میں معاہدہ لوزان نے متنازہ ختم کر دیا ترکی نے سلطنت عثمانیہ کے باقی ماندہ علاقوں کے تمام دعویوں کو ترک کر دیا اس کے بدلے میں تحادیوں نے ترکی کی نئی سرحد اور خود مختاری کو تسلیم کر لیا اس معاہدہ کو ترکی نے 23 اگرس 1923 کو منجور کیا یونان نے 25 اگرس 1923 کو اٹلی نے 12 مارٹ 1924 کو جاپان نے 15 مئی 1924 کو برطانیہ نے 12 جولائی 1924 کو منجور کیا تھا منجوری کے دستاویزار سرکاری طور پر پیریس میں جمع کرائے گئے تھے اور یوں یہ لوزان معاہدہ جو جولائی 1923 کو شروع ہوا 2023 میں ختم ہو رہا ہے اسی لئے ترکی کو 2023 کا شدت سے انتظار ہے جب ترکی پر لگی پر بندیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور ترکی پھر سے ایک طاقتور قوم بن کر دنیا میں اگرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے آمین امید کرتا ہوں یہ کھاوی شاہ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سکرائب کر دیں تاکہ آئندہ بھی آپ اپ ڈیٹس ملتی رہیں شکریہ